اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں چندریان تھری کی کامیابی کے بارے میں اور محمد عدیب کے بارے میں اس سے پہلے ناظرین ہم آپ سے گدارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ روزانہ نئی خبر آپ حضرات کی خدمت تک پہنچ سکے جہاں ناظرین مظفر نگر کے خطولی قصبہ سے تعلق رکھنے والے محمد عدیب کا نام ان دنوں علاقے میں خوب گونج رہا ہے اور کیوں نہ گونجے آخر محمد عدیب ملک کو انچائیوں پر پہنچانے والے ہیں ادارہ اسرو کا ایک اہم حصہ ہیں اور چندریان تھری کی کامیابی لینچنگ میں پوری طرح وقف رہے ہیں سینسدانوں کی ٹیم کا اہم جزبی ہیں محمد عدیب خطولی کے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے والد ایک کاروباری ہیں اور تبلیغ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں محمد عدیب کی کامیابی کا جسن زوردار طریقے سے منائے جا رہا ہے اور انہیں لگاتار مبارک بادیاں مل رہی ہیں محمد عدیب اب بھی شریحری کوٹا میں ہی ہیں اور ان کا کمبہ بھی ان کے ساتھ ہے محمد عدیب عام کمبہ سے تعلق رکھنے والے ہیں محمد عدیب نے دو ہزار اکیس میں اسرو کے لیے امتحان میں پاس ہوئے تھے ایک طرف جہاں چندریان تھری کی کامیابی لینچنگ سے پورے ملک میں خوشی کا ماحول ہے وہیں اتر پردیش کے سائنسدانوں کے کردار کی بھی خوب تعریف ہو رہی ہے محمد عدیب نے دو سال میں ہی اسرو میں اپنی صلاحیت کا لوحہ بنوالیا اور اتر پردیش کی ہی ڈاکٹر ریتو نے بھی اہم ذمہ داری نباہ کا ریاست کا نام روشن کر دیا محمد عدیب کی کامیابی پر خاص طور سے خطولی میں جشن کا ماحول ہے ہزاروں نوجوانوں نے ان کی تصویروں کو وارشاب اشٹیٹر پر لگایا ہے ان کے بچپن کے دوست انہیں فون پر مبارک بات پیش کر رہے ہیں محمد عدیب کے ایک دوست اکشے نے انہیں پندرہ سال بعد فون کیا اکشے کا کہنا ہے کہ محمد عدیب ان کے ساتھ آٹھویں درجے میں پڑھ رہے تھے اس کے بعد ان کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی لیکن اب ان کی کامیابی کی خبر ملی تو میں نے انہیں فون کیا عریب نے بے حد اپنائیت کا اظہار کیا یہ بہت فقر کا موقع ہے عریب نے ہمارا سینہ چوڑا کر دیا عریب کے ماما اسد فاروقی کہتے ہیں کہ عریب نے پورے کمبہ اور رشتداروں کے گھروں کا ماحول ہی بدل دیا فیملی میں اس کے علاوہ کوئی گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہے فیملی کا ایک بچہ ایک ایک بچہ اب عریب بننا چاہتا ہے شاید اسے ہی ترغیب کہتے ہیں خطولی باشندہ عدیب اجے چندریان تھری کی کامیابی لنچنگ کو پورے ملک کی کامیابی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کامیابی میں خطولی کے نوجوان کا ہونا بہت بڑی بات ہے یہ انتہائی خوشکن لمحہ ہے جو پورے نوجوانوں کو ترغیب دینے جا رہا ہے ہمیں حقیقی معنیوں میں عریب کی تعریف کرنا چاہیے ناظرین اس خبر کے متعلق آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ